اسلام علیکم فیصل بھائی اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں شکر الحمدللہ فیصل بھائی آج آپ کے پاس آئے ہیں توڑا سا شوروم جتے بھی شوروم ہے ان کا بھی آلہ حوالہ آپ سے جانا چاہیں گے اور دوسرا اس کے علاوہ پرائیسز کے بارے میں کیونکہ کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آڑی تو کم ہو گئی ہے لیکن پرائیسز نیچے نہیں آ رہی اس سے پہلے بھی آپ نے ایک ویڈیو بڑھائی تھی جو کہ کافی ہماری ویورز دیکھی بھی اس کو سراہ آ بھی کیونکہ آپ نے فیکس بتائی ہیں کہ ہمیں پرائیسز نیچے آنا پوسیبل اس لیے نہیں کیونکہ ڈالر اوپر جا رہے تو اس حوالے سے ہمیں توڑا سا گھائیٹ کر دیں کہ پرائیسز نیچے کیوں نہیں آ رہی اور کب تک ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پرائیسز نیچے آ جائیں پاکستان میں ہر چیز کی پرائیس کا پروپورشن ہے ڈائریکلی ٹو ڈالر آپ کو پتا ہے میں نے بس آئے ہونے سب لوگ کو پتا ہے دوسرا یہ ہے کہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ پرائیسز زیادہ ہوں گی کم نہیں ہوں گی لیکن بس یہ ہے کہ یہ اننون فیکٹرز ہوتے ہیں اننون لوگ ہوتے ہیں جن کو پروپر کیلکولیشن کا پتہ نہیں ہوتا اور وہ باتیں کر دیں کہ پرائیسز نیچے آ جاتی ہیں اس کے وجہ سے مارکٹ پہ کافی ایفیکٹ پڑتا ہے تو کچھ ٹائم پہلے مارکٹ اس طرح ہو گئی تھی کہ گاڑی ہم بیجتے تھے اور اس سے زیادہ پرائیس پہ ہم گاڑی لے دیتے تھے تو وہ مارکٹ کچھ لوگوں کو بہت اچھی فیل ہو رہی تھی کہ بھائی یہ بہت گاڑیاں بک رہی ہیں یہ ہو رہے وہ ہو رہے ڈیل ہو رہے لیکن ایشو یہ ہے کہ ابھی ابھی جو ہے ابھی یہ مارکٹ بلکل ٹھیک ہے یوزر اینڈ لوگ آ رہے ہیں گاڑی پرچیس کرتے ہیں ایک آٹ ڈیل دن میں ہوتی ہے اور چلے جاتے ہیں اور پھر ہم اگر فرض کرے نائنٹی لائک روپیز میں گاڑی بیجتے ہیں تو پھر ہم دوسری گاڑی ایٹھ ایٹھ لائک روپیز یا اسی نائنٹی لائک روپیز میں لے لیتے ہیں تو گاڑی کی پرائیسز اوورال زیادہ نہیں ہوتی ہم گاڑی بیجتے ہیں اس سے تھوڑی سی کم پرائیس میں یا ڈیلر سے یا پائپ لائن میں سے یا جاپان سے گاڑی امپورٹ ہو جاتی تو ہمارے پاس پرائیس تھوڑی سی نومینل ہو گئی ہے ایک بات ہو گئی ہے آر ڈی ریموو ہو گئی ہے لیکن اور ہمارے پاس وہ سیلس ٹیکس انکریز ہوا تھا میں نے بتایا تھا آپ کو اور ڈالر کی پرائیس ایکشینج ریٹس ہو گئے ابھی ایمائی ریس پی ایک اور ٹیکس لگ گیا ہے تو اس کی وجہ سے پرائیسز ہمارے پاس نیچے نہیں آئیں گی بڑھیں گی ابھی بھی میں لوگ کہتا ہوں جو بھی گاڑی آپ کو اس ٹائم میں مل جاتی ہے تو وہ لے لیا کریں کیونکہ ان فیوچر اور بھی پرائیسز زیادہ ہے کم نہیں ہے ہمارے پاس دولر میں ایک ڈراسٹک چینج آ جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ میں لوگ کو تلقین کروں گا کہ بھائی آپ اصل میں گاڑیوں کے بسنس میں بھی ہر ایک قسم کے لوگ آئے ہوئے تو ٹرائی کیا کریں کہ پروپر ایک پروپر شو روم سے آپ بائنگ سیلنگ کیا کریں جب بھی ڈیل ہوتا ہے تو وہ مارکٹ خراب ہونے کی طرف جاتا ہے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ اچھا اس کے علاہ فیصل بھائی لوکل جو پاکستاری گاڑیاں ہیں اس کی بوکنگ ایسے والے بھی بتائیں کہ وہ سٹارٹ ہو گئی ہیں نہیں ہوئی یا اس کی پرائیسز پر اس آر ڈی کی وجہ سے کوئی فرق پڑا نہیں پڑا سستی مل رہی ہیں مہنگی مل رہی ہیں اصل میں آر ڈی کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا ایک بات ہو گئی دوسرا یہ ہے کہ لوگوں نے ویسی وہ مہنگی بیچ کے مہنگی گاڑی لے رہے تھے مہنگی بیچ کے مہنگی گاڑی لے رہے تھے اس وزن سے یہ پاکستانی گاڑیوں کی بھی پرائیسز بہت زیادہ پیک تا چلی گئی تھی 21 سیوک ابھی بیک رہا تھا 7 ملین پلس میں تو یہ کوئی انصاف تو نہیں تھا کہ 7 ملین میں آپ 21 مورن سیوک بیچیں تو وہ واپس آگئی ہیں 62 63 65 تک گاڑیاں آج کل مل رہی ہیں تو ڈیلر حضرات نے لوسز کی ہیں کیونکہ 70 لاکھ روپے میں کون 21 مورن یہ ڈیلر حضرات وہی ابھی لوس کر رہے ہیں 4 5 لاکھ روپے کم میں خالی پیسہ کیش کر رہے ہیں کم سے کم کام پیش کر رہے ہیں تو ابھی یہ ہے کہ گاڑیوں کا بزنس بس آپ کو میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ پروپر شروع مالے کے ساتھ کریں پروپر ان کا حق دیا کریں پروپر ڈیل کیا کریں اچھے طریقے سے ڈیل کیا کریں تو اس طرح ہوگا آپ ڈائریکلی کسی کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو مارکٹ پہ کافی اثر پڑتا ہے اچھا فیصل بھئی اس کے علاوہ امپورٹ کے حوالے سے بتائیں ابھی امپورٹ لوگ کریں نہ کریں یا فیلال رک جائیں بجٹ تک میں ابھی بھی یہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے بتایا تھا ابھی بھی بتانو کہ بجٹ تک ویٹ کر لیں اس کے بعد بھی لوگوں نے بائنگ کیا جو ایک شپ پہنچا ہے وہ لوگ تھوڑا سا فائدہ کر گئے اس میں بھی کچھ گانیوں پر امار ایس پی لگ گئی ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی تھوڑا سا بجٹ تک ویٹ کر لیں ایک کلیر پکچر میں جائے بس پر امپورٹ کریں گے انشاءاللہ ورنہ تو یہاں ابھی جو میرا خواہ سے جاپان کی جو جاپان کی پرائس اس وجہ سے بہت زیادہ بڑھتے ہیں جو کوسٹنگ اچھی نکل رہی تھی وہ ختم ہو گئی ہے ابھی جو مارکٹ میں پرائس آویلیبال ہے اسی پرائس پر آپ گاڑی امپورٹ کر سکتے ہیں جی جی بلکل بڑی نربانی سر